بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے لیڈی سے ریلیٹڈ ایسی بیماری کی جو آج کل عام پائی جاتی ہے بریس ٹیومرز یعنی رسولی ٹیومر کیا ہوتا ہے شروع میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیومر کیا ہے پھر اس کے بعد اس کی ٹائپس پھر اس کے بعد اس کے یہ کون کون سے پارس ہیں جن سے بنایا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ یہ ہم اسی ڈیٹیر میں جائیں گے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیومر کیا ہے اب نارمل گروتھ آف ٹیشوز انہ باڈی اس کال ٹیومر یعنی اکوملیشن آف ٹیشوز کسی بھی جگہ پہ ٹیشوز کا اکٹھے ہو جانا اور وہ ایک رسولی بن جاتی ہے ٹیشوز کا اب نارملی اکٹھے ہو جانا ٹیومر کہلاتا ہے تو اس کی آگے ٹائپس ہیں یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک بینائن ٹیومر ہے اور ایک ملہگنٹ ٹیومر ہے بینائن ٹیومر یہ چربی کا ایک پھوڑا سے ہے بینائن ٹیومر جو ہے یہ خطرناک نہیں ہوتا اور جو ملہگنٹ ہے وہ اسے کینسر ٹیومری بھی کہتے ہیں اب بینائن ٹیومر کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ سپرفیشل ہوتا ہے کہ اوپر بنا ہوا ہے آپ اس کو موو بھی کر سکتے ہیں مووویبل بھی ہوتا ہے جلد کے اوپر ہوتا ہے نیچے اس کی جڑے نہیں ہوتی دوسرا مووویبل ہوتا ہے تیسرا پین لیس ہوتا ہے کہ اس میں پین بھی نہیں ہوتی لیکن بس ایک گانٹ سی ہوتی ہے ٹیومر تو دوسرا کون سا ہے ملہگنٹ ٹیومر اس میں کیا ہے کہ اس میں جڑےیں بھی ہوتی ہیں اور یہ سسٹ کی طرح ہوتا ہے اس میں کچھ لکویڈ ہوتا ہے اور یہ پین فل ہوتا ہے اور یہ کینسرس بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جتنے بھی ٹیومرز ہیں تو مور دن نائنٹی پرسنٹ عام طور پر یہ بنائن ٹیومرز ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو لیڈیز میں بھی یہ بریس ٹیومر ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے تین ہی سے ہوتے ہیں ایک لوبیولز ٹیشوز جو دودھ بناتے ہیں دوسرا ڈکٹس جن سے دودھ جاتا ہے اور تیسرا نپل جہاں پہ یہ دودھ پہنچتا ہے اور بیبی فیڈ کرتا ہے تو اس طرح سے کچھ لیڈیز کو دیکھا گیا کہ وہ اپنا دودھ پلانے سے پریز کرتی ہیں جس کی وجہ سے فٹی کی ایج میں پہنچنا کے بعد انہیں کینسل ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اسی طرح سے کچھ سمٹمز بھی ہیں ان رسولیوں کو چیک کرنے کے اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کو یہ بریس ٹیومر ہے تو اس میں آپ ہاتھ لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی گلٹی ہے سخت ہے یہ سوفٹ ہے ہارڈ تو نہیں ہے تو اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہارڈ ہے تو پھر اسے وہاں پہ سویلنگ تو نہیں ہے ریڈنس تو نہیں ہے پین تو نہیں ہوتی پھر اس کے بعد آپ اس کے دونوں کو جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے شیپ اور سائز ایک جیسے ہونا چاہیے اگر ایک بڑا ایک چھوٹا ہے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی چیز ہے تو پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھ رہی ہے کہ کوئی ابنارمل ڈسچارج تو نہیں ہو رہا ہے وائٹ یا بلڈ تو ڈسچارج نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اندر کس قسم کے ٹیومر ہے پھر اس میں ٹیسٹ آ جاتے ہیں اس میں ٹیسٹ میں یہ دکھا جاتا ہے کہ بی افسی کی جاتی ہے اور فیزیکلی جو گائنیکی ڈاکٹر ہیں وہ چیک کرتی ہیں پھر اس کے بعد اس میں بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے کیمو تھریپی کی جاتی ہے ہارمونال انجیکشن دیے جاتے ہیں یہ سب سلسلہ چلتا ہے لیکن ہومیوپیتھی میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے وہاں پہ صرف اور صرف میڈیسن کے ذریعے ان بیماریوں کا بہترین علاج کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر یہی ٹیومر ہے تو اس کو ہارڈ ہے یا سوفٹ ہے لیکن ایکومنلیشن آف ٹیشوز تو ہے نا تو اس میں فائٹولاکا ڈیکینڈریا ٹو ہنڈرڈ میں دیں بہت اچھی میڈیسن ہے آپ یہ تین ٹائم دے سکتے ہیں تھوڑے سے نیم گرم پانی میں دس دس کترے تین ٹائم دے سکتے ہیں اس کے بعد دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے کارسینو سین یہ میڈیسن جو ہے آپ نے ٹو ہنڈرڈ میں ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی میں دینی ہے لیکن اس کو آپ نے ویکلی دینا ہے جیسے آج فرائیڈے ہے تو نیکس فرائیڈے کو ہی آپ نے یہ دینی ہے کارسینو سین یہ میڈیسن آپ نے ٹو ہنڈرڈ میں ویکلی ریپیٹ کرنی ہے ڈیلی نہیں دینی پھر اس کے بعد کلکیریہ فلور ہے وہ ٹیبلٹس ہیں وہ چار چار ٹیبلٹس تھری ٹائمز آپ دیں گے اس کے بعد پھر کونیم ہے کونیم میک یہ ٹو ہنڈرڈ میں آپ نے رات کو دینی ہے صرف پھر اس کے بعد اصل جو میڈیسن ہے وہ ہے تھوجہ تھوجہ آپ نے تھرٹی میں دینی ہے اور تھری ٹائمز اڈے تو تھری منت کورس ہی ہے اور یہ انشاءاللہ یہ ٹیومر کو بھی ختم کرے گا اس کی پین کو بھی ختم کرے گا اور وہ جو گلٹی ہے اس کو ڈیزالو کر دے گا یہ جو میڈیسنز ہیں یہ آپ نے کوشش کرنی ہے شوابے کی ہوں یا ریکویک کمپنی ہے اس کی ہوں آر سیریز کی تو یہ آپ نے تھری ٹائمز لینی ہے اور تھوڑے سے گرم پانی میں لینی ہے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ